بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم وزیر اعظم عمران خان نے جموع کشمیر کے طرازے پر ایران کی تاہوان کو سراحتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیری اپنے منصفانہ مقصد کی حمایت میں ایران کی مضبوط آواز کے منتظر ہیں جبکہ بین الاتوامی برادری کو فوری طور پر ضرورت مند انسانی امداد فراہم کرنی چاہیے وزیر اعظم عمران خان نے پاہیران سرحت کو امن اور دوستی کی سرحت قرار دیا دو طرف تجارتی تعلقات معاشی اور توانائی مطابع ان کو فروغ دینے کے عظم کا بھی اظہار کیا اس موقع پر سرحت پر دونوں اطراف کی سیکیورٹی بڑھانے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پر بھی غور کیا گیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ عالمی برادری مظلوم کشمیریوں کو حق خود اراد یا دلوانے کے لیے بھرپور کلدار ادا کریں مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم پر انسانی حقوق کی تنظیموں کو فوری نوٹس لینا چاہیے نیوزی لینڈ کی وزیر خارجہ نینائے مہوٹا کے ساتھ ویڈیو لنک رابطہ کے موقع پر وزیر خارجہ نے نیوزی لینڈ کی وزیر خارجہ کو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورسیوں سے آگا کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی قابض افواج کے صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کرنے سمیت افغانستان میں سلامتی استحکام اور استماعیت کے حامل سیاسی تصفیع کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں بخران سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کو ہنگامی بنیادوں پر ٹھوس اقتماعت اٹھانا ہوں گے وزیر خارجہ نے نیوزی لینڈ کی وزیر خارجہ کے ساتھ کرکٹ ٹیم کی واپسی کے یک طرفہ فیصلے کا معاملہ بھی اٹھاتے ہوئے کہا کہ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کی واپسی کے یک طرفہ فیصلے سے دونوں ممالک کرکٹ شائقین کی دل آزاری ہوئی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم اور جارہیت کے خلاف کل جماعتی حریت کانفرنس کا اسلام آباد بھارتی ہائے کمیشن کی سامنے احتجاجی مظاہرہ مقررین نے اپنے خطاب میں کہا کہ جمہو کشمیر کی آزادی تک خطے کا آمن خطرے میں ہے دنیا میں آمن انسانی حقوق کی باتیں کرنے والوں کو مقبوضہ کشمیر کے حالات نظر نہیں آرہے احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے خوریت رہنماؤ الطاف وانا سمیت دیگر مقررین نے کہا کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں ظلم کی انتہا کرتی ہے کشمیریوں کا سفیر پاکستان دنیا کو مقبوضہ کشمیر کے موجودہ حالات سے آگاہ کرے اور خطے میں قتل و غارت گھری کا سلسلہ فوراً بند کروایا جائے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیری قبضہ جمہوں کشمیر میں مختلف محکموں کے سرکاری ملازمین نے اپنے مطالبات کے حق میں جمہوں میں زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا اس موقع پر تاجر یونین کے سینئر لیڈرز بھی موجود تھے مظاہرین اسات ازا لیکچرار اور دیگر سمیت تمام ڈیلی ویجز اور کانٹریکٹ ملازمین کی ریگلرائزیشن کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے انہوں نے بھارتی قابض انتظامیاں کے خلاف شدید نارے بازی بھی کی زیر قبضہ جمہوں کشمیر میں مختلف سکتنظیموں نے سیڈی نکر کی ایک سکول کی پرنسپلز تندرکور اور ایک استاد دیپک چند کے قتل کی مضمت کی ہے اور ان کے قتل کی تحقیقات سے بھارتی تحقیقاتی ادارے سی بی آئے سے کروانے کا مطالبہ کیا ہے کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق ساتھ اکتوبر کو سیڈی نکر میں نامعلوم سلح افراد نے سکول کی پرنسپلز تندرکور اور ایک تیچر دیپک چند کو گولیاں مار کر قتل کر دیا تھا سکتنظیموں نے یہ مطالبہ جمہوں میں بھائیکنیا نشکمت سیوہ سوسائٹی کے چیف آرگنائزر ایس مہندر سنگھ کی زیر صدارت ایک ہنگامی اجلاس میں کیا انہوں نے قابض انتظامیاں سے دو اس آدھا کے خاندانوں کی مالی مدد کے لیے ایک کروڑ روپے اور نوکریاں دینے کا بھی مطالبہ کیا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے وائس آف کشمیر ٹی وی یو ایس اے اللہ حافظ موسیقی